السلام علیکم الحمدللہ آج جو ہے اس پرگرام کا ستوانہ یعنی کہ سیبنٹین سیشن اللہ علیہ وسلم حضرت پھر مرشد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پاس بیان میں تعلیماتیں مہدی معاود علیہ السلام سیلت مہدی معاود علیہ السلام اور آپ کا عمل اور پھر دوسرے لوگوں کی جو اعتراضات ہیں اس کے جوابت یہ ایک ایسا ایسٹ جمع ہو رہا ہے اس سے نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ حاصل ہوگا کیونکہ حضرت پھر مرشد اس میں جو کوٹ کرتے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ چیز کا ثبوت دینا اور اس کو بتلانا یہ جو بھی ہے وہ حقیقت ہے کہ ہماری گھڑی بھی کوئی کہانیاں نہیں ہیں اور جو ہے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں جو تاریخ بتاتی ہے اور جو حقیقت میں ہو چکا ہے اس تمام عمل کو اور اس تمام باتوں کو یہ مرشد اپنے زواد بیان میں ایکسپلین کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور یہ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی ریکارڈ ہوئے ہیں اس کے جو ہے سیڈیز بنائیں گے اور ان سیڈیز کو اتنا ہو سکے اپنے فارم مہدلیہ میں تخصیم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کیونکہ رمضان المبارک آ رہے ہیں اور میرے خیال سے سولہ سولہ آگس کو اس سلسلے کا آخری سیشن رہے گا اور اس کے بعد کیونکہ اس کے بعد کا سنڈے جو ہے رمضان المبارک رہیں گے تو اور دو مزید سیشن کے بعد یہ پروگرام کو جو ہے مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے جمعیرات کی رات شب برات ہے اور شب برات کو اس کا پروگرام جو ہے سارے نو بجے حضرت فرمشت کی آواز بیان سے شروع ہوگا اس کے بعد میں اشان کی نماز ہوگی پھر رات تباہ انشاءاللہ عبادت کے لیے مجید کھلی ہوئی رہے گی میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اس کی طلاح دے لیں تاکہ ہم لوگ سوک یہاں پر گواہ ہوگئے اور دوسری یہ ہے کہ آت کا جو بور کا میٹنگ تھی اس کو جو ہے کوسپینٹ کرتے ہیں کیونکہ اپنے دوستوں کی تبیت درہ نعصات ہے مجیداریہ وغیرہ ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکس سنڈے کو مجید رکھی جائیں تو میں احضر پیر مرشت سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس سیشنل کو مقابل کرمائیں اعوذ باللہ من الشلطان الوزیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمد للہ الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحی القیوم الوجود والسلوات والتحیات على أفزل الأنام محمد المصطفى خاتم انبیائه وعلى خاتم ولایته الذي كان على بجن سم ربه خليفة الرحمن سمید النبی المعود جاء یا قوم انما هذه الحیات الدنيا متاع وانا الاخرہ هي دارو الخرار من عامل سیئتا فلا يجد لا مفلحا ومن عامل صالحا من ذکر او انفرہ و هو مؤمن فاللائک يدخلون الجنة يرزخون فيها بغیر حساب اے میری خوم والو یہ اصل میں خوال ہے اس صحابے ایمان کا جو فرعون کے دربار میں موجود تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت الی اللہ سن کر انہوں نے ایمان لالیا تھا مگر فرعون کے جبر اور اس کی جبردستی اور اس کے ظلم کے خوف سے وہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ فرما رہے تھے اس کی تائید کر رہے تھے اور دربار والوں کو مخاطب کر رہے تھے فرعون کو نہیں بلکہ درباریوں کو مخاطب کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں اے میری خوم والو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ متع ہے متع کے معنی ہیں پونجی ایسٹ اور پھر کہتے ہیں اور دائمی خرار کی لگا تو آخرت ہی ہے جس نے گناہ کیا تو سزا اس کے برابر ہی ملے گی اور جو شخص عمل صالح کرے میں تمام بھائیوں بہنوں سے بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ چند الفاظ کو اپنی نگاہ میں رکھیں ہیں یہاں عمل صالح کا لفظ آیا ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی عمل صالح کریں گے یہ اس کا ریفرنس میں انشاءاللہ آگے تک آپ کو بار بار دیتا رہوں گا جو شخص عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت اور ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اس کی زندگی دنیا میں بھی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور ان کو عقبہ میں بھی ان کے بہترین آمال کی جزا ضرور دیں گے ہوتا ہے لہے این ماں ڈیوی کار کی صارح کرنگی دانیا میں واقعا ہے تک ہوتا ہے اگی اپو عورتوں کے لئے اگر مگد کاری تجھنگی دانیا میں بھی معتینگی دانیا میں بھی With all and such will enter paradise, wherein they shall be blessed with good beyond all reckoning. اس کی تصریر میں حضرت سید محمد صاحب اہل حسدی رہا ترہیر القرآن میں جو لکھتے ہیں اس میں سے چند جولے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس حقیقت کو تسلیم کرو مرد مومن یہ کہہ رہے ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ دنیا کی زندگی آریزی اور چند روزہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے آخرت میں لوگوں کے عامال دیکھے جائیں گے جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا اور جس نے نیک کام کی بچھتے کہ وہ ایماندارگی ہو خواہ مرد ہویا عورت تو ایسے لوگوں کو درنت میں رکھا جائے گا جہاں ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوئیں تو یہ خوال ہے اصل میں اس اللہ کے بندے کا جو فرعون کے دربائے میں موجود تھا اور جو حق کی شہادت دے رہا تھا اور وہ جو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی 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 جو کچھ ہے وہ ایک ماتا ہے کہ آرے جی ایسٹ ہے جو رہنے والا نہیں ہے آخرت کی زندگی ڈائلیو زندگی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں الطے پند siento طور طرح طرح